کیا کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر دیکھ سکتا تو یہ کام ضرور کرتا میرے اندر جو اللہ تعالی نے ایبلیٹیز دی تھی جو میں نے سوچا تھا وہ سارے کام میں نے کیے ہیں ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شہر اس کی تعریف کرے تو آپ ان کی تعریف کرنی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں میں نے اپنی بائیب سے یہ کہا تھا شروع میں میں نے تمہاری خوبصورتی تمہارے لہجے میں سننی ہے آپ فیلمز دیکھ تو نہیں سکتے تو آپ کو جو میں تب ایکشنز ہونے ہوتے وہ آپ کو کیسے پتا جلتے ہیں وہ ایک خاصی آوازت ہے ڈشکوں اس طرح کا جب مجھے پتا ہے لڑ رہے ہیں جابیر انکل آپ کے دوست کہتے ہیں کہ آپ کی دو باتیں مشہور ہیں ایک تو آپ کے معاشقے اور دوسرا اس میں نکامی تو اس کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ وہ جو دوسرا فرد ہوتا ہے وہ اتنا بہادر نہیں ہوتا سنائے آپ بہت اچھے شاعر بھی ہیں ہمیں کچھ سنائیں ربا میں پھر نہیں سمجھا تو پانو ہون چھائیں سمجھا آج میرے ساتھ موجود ہیں انگلیش کے پروفیسر جابیر حسین جنہوں نے پیدائشی طور پر نابینا ہونے کے باوجود عالی تعلیم حاصل کی اور آج یونیورسٹی میں تعلیم و تدریز کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں پریزنٹیشن سکلز میں جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے انٹوڈکشن جابیر انکل سے پروفیسر ہی نہیں بلکہ ایک شاعر جی میں نے یاد آگئی کہ ربا میں پھر نہیں سمجھا تو پانو ہون چھائیں سمجھا اکلا پے دی نیندر کاد تک اپنے سر نوبا ہی سمجھا ایک موٹیویشنل سپیکر اور ریڈیو ہوسٹ بھی ہیں کل ملا کر یہ ایک بہت ہی متاثر کن شکسیت کے مالک ہیں تو آئیے ان سے باتچیت کرتے ہیں تھانکیو انکل آپ میرے گھر آئے اور آپ نے میری دعوت قبول کی تھانکیو ویری مچ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں خوبصورتی کا خاکہ کیا ہے جب آپ سنتے ہیں کسی سے کہ وہ فلانا شخص بہت خوبصورت ہے تو آپ کے ذہن میں کیا شکل اُبھرتی ہے ہماری جو کائنات ہوتی ہیں نا ویجیل ایمپیڈ لوگوں کی وہ آدھی ہماری انگلیوں کے پوروں میں ہوتی ہے آدھی دوسرے لفظوں کی زبانوں میں ہوتی ہے اور آدھی ہمارے کانوں میں ہوتی ہے ہم ان تین چیزوں سے کائنات کی خوبصورتی کو پرکتے ہیں میں جب دوسروں سے سنتا ہوں کہ فلانا فرد خوبصورت ہے تو پھر میرے ذہن میں ایک خاکہ بنتا ہے اور میں اس پر آپ کو ایک واقعہ بھی سناؤں بڑا دلچسپ سا ہمارے ایک جاننے والے نے جب میری انگیجمنٹ ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ خاتون خوبصورت ہے اب میرا جو خوبصورتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس میں آئیٹمز زیادہ ہیں جو میری خوبصورتی ہے اس میں زیادہ آئیٹمز آتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کڑی بڑی سونی ماشاءاللہ بہت سونی اچھا جب میں ملا ملاقات ہوئی منگنی کے بعد میں نے کہا میری ملاقات دیکھ رہا ہو کہ انہی سونی جب ملاقات ہوئی تو میں مجھ سے میری بہن نے پوچھا کہ کیا پسند یہی نہیں سونی تو دنا شکر ہے میں کہا نہیں پرفیوم تو نے لائی نہیں سی کوئی اچھی دی تو اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی خوبصورتی کہ میں نے کہا نہیں جو میں نے خوبصورت خاتون سوچی ہوئی تھی اس میں پرفیوم بھی آتا تھا اس کا لیکن اس میں نہیں ہے میں سنتا ہوں خوبصورتی مثلا جیسے آپ لوگ پہلے دیکھتے ہیں کسی کو اور ویجوالی خوبصورتی کو کیپچر کرتے ہیں میں لہجیوں کی خوبصورتی سننے کا دی آپ کو فلمیں دیکھنے کا بہت چھوک ہے آپ کو کون سی ہیروین سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے مجھے ساری بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ ہیروین ہوتی ہے لیکن مجھے سب سے زیادہ بابرا شریف نے بہت انسپائر کیا اور انڈیا میں ہیما مالی نے بابرا کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کردار میں ڈھل جاتی تھی اور بہت اچھا نباہ کرتی تھی اپنے کردار کے ساتھ لیکن آپ فلم دیکھ تو نہیں سکتے تو آپ کو جو ایکشنز ہونے ہوتے ہیں وہ آپ کو کیسے پتا جلتے ہیں میں ساتھ والے سے پوچھ لیتا ہوں اس سوالے سے یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ جب وہ ایک خاصی آوازت ہے ڈشکوں اس طرح کا جب مجھے پتا ہے لڑ رہے ہیں اور میں ساتھ والے سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جو دیکھنے والے چیزیں وہ بتا دیتا ہے اور بعض اوقات انٹرسٹنگ اتنا ایکشن ہوتا ہے کہ جو ساتھ والے ہوتا ہے مجھے میں اس سے جب پوچھتا ہوں کہ یار کیا ہو رہا ہے وہ کہتا ہے یار ایک میں ٹھہر جذرہ میں آپ سمجھ لما کی ہو رہے ہیں سو ساتھ والا مجھے بتاتا ہے ڈائلاؤگز میں سنتا ہوں اور باقی جو بھی سکرین پر چل رہا ہے سکرین پلے ہے جو وہ مجھے وہ بتاتا ہے کہ یہاں سوفا پڑا ہے بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا تھا دوسروں پر موویز دیکھنے کے لئے تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ خود دیکھ رہا ہے مجھے نہیں بتاتا تھا اور پھر وہ مجھے جب ایکشن وہ مکمل ہو جاتا تھا دوسرا کوئی سیکونس آتا تھا تو پھر اس نے مجھے کہنا کہ یار اے ہویا سی تو اتھین دیر میں میں خود بھی سمجھا تھا کہ کی ہویا سی ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی تعریف کرے تو میں نے سنا ہے یعنی دیکھا ہے آپ کی وائف بہت خوبصورت ہے تو آپ ان کی تعریف کرنی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں میں نے اپنی وائف سے یہ کہا تھا شروع میں جو میرا پہلا جملہ تھا اس کے ساتھ کہ میں نے تمہاری خوبصورتی تمہارے لہجے میں سننی ہے اور یہ تم نے مجھے سناتے رہنا ہے میں اس کی تعریف کروں گا اور وہ خوبصورتی جو اس کی تھی میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ بتا دو مجھے کہ کیا کیا تم چاہتی ہو تمہاری جو حسن ہے اس کی میں کس طرح سے تعریف کروں وہ اس نے مجھے بتا دیا پھر میں نے اسے کہا کہ میں خوبصورتی جب سنوں گا تو تعریف کروں گا اب تم نے سنانی ہے خوبصورتی اب یہ بات کی بات ہے کہ اس نے کتنی سنائی اور میں نے کتنی سن پایا اس کے لہجے میں سے یہ اور بات ہو جائے گی پھر جابر انکل آپ کے دوست کہتے ہیں کہ آپ کی دو باتیں مشہور ہیں ایک تو آپ کے معاشقے اور دوسرا اس میں نکامی تو اس کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ وہ جو دوسرا فرد ہوتا ہے وہ اتنا بہادر نہیں ہوتا اس لیے جو ہے میرا اند سبر پہ ہوتا ہے یہ آپ کی بات صحیح ہے معاشقے کا لفظ تھوڑا سا ذرا ہے اگر آپ اس کو عشق کہیں گی تھوڑا سا یا محبت کہیں گی تو زیادہ اچھا لگے گا ویسے ہے تو بات ہوئی بلکل ایسے ہی ہے میں شاید جب کسی سے محبت کرتا ہوں تو بڑی شدید ہے میں محبت میں بڑا پوزیسیو ہوں اگر مجھے کسی سے محبت ہو جائے تو لیکن ایشو اس وقت آتا ہے جب میرا پوزیسیو ہونا وہ دوسرا فرد نہیں کر سکتا تو پھر زیادہ ایشوز آتے ہیں عام لوگ بلائنڈ شخص کو اتنا معصوم کیوں سمجھتے ہیں پیروں بزرگوں کی طرح ان سے دعائیں کراتے ہیں کیا آپ کے ساتھ بھی آئی ہوتا ہے جی بلکل ہوتا تھا میرے ساتھ دو انتہائیں ہیں ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بلائنڈ لوگ کو معصوم سمجھتے ہیں بلکل جیسے یہ غلطی نہیں کریں گے اور یہ بڑے سیدھے سے ہیں سادھے سے ہیں اور یہ کہیں وہ جو سوپر مین سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس نے پاس ہی ہونا ہے یہ فیل نہیں ہو سکتا یہ گالی نہیں دے سکتا یہ غصہ نہیں کر سکتا میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا بچپنے مجھ سے جب میں پڑھائی کی طرف نہیں آیا تھا تو ایک خاتون نے خالہ جی مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ دس ساڑھے کوٹھے چڑی یہ کہاں ہیں میں اس وقت اس کی سیمبولک سیگنیفیکنس نہیں سمجھ باتا تھا کہ چڑی کہاں سے کیا مراد ہے تو بھاد میں پہ چلا کہ وہ چڑی مینز بیٹی کاؤں مینز بیٹا یہ سوال مجھ سے ہوتے رہے لیکن اب میں کرتا ہوں لوگوں سے یہ سوال میں نے ایک فرض سے کہا کہ آپ مجھے ذرا کروس کروا دیں تو اس نے جب میری سڑک مجھے کروس کروای تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے جلدی تھی مجھے کہیں پڑھانے جانا تھا اس نے کہا کھلو جو ایک منٹ میں نے کہا کہ ایک کامتے کرنا تو اسی میرے لئے دعا کرنی میں کہا ٹھیک ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جو جس وقت کہے اس کے لئے اسی وقت دعا کرنی چاہیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا اچھا تو بہت سارے لوگ میرے سمیت ہم بات میں نہیں کر پاتے میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سانیہ کرے کہ ایک اور گال کام رہ گئی میں نے کہا کی کہ اندب میں پوچھنا سی کہ میری کامیٹی پہلی نکلنی گی دوجہ نکلنی گی یہ پوچھا تھا یا اس نے پھر ایک اور پوچھا دستو عید کی پتہ نہیں وہ جو نمبر گیم ہوتی ہے فلانا کڑا کڑا نمبر مارے گا پہنٹالی اچھا لی میں نے کہا یہ نہیں مجھے پتا اچھا جب میں نے اسے کہا یہ نہیں مجھے پتا پھر وہ اتنی جلدی سے مجھ سے جان چھڑا کے گیا کہ جیسے اس کی جو کمیٹی ہے وہ کبھی نہیں نکلنی ایک دفعہ آپ کے دوست آپ کو سوزو وارٹر پارک لے گئے اور آپ کو سب سے اونچی گرین سلائٹ پہ بٹھا کے پوچھ کر دیا کیا آپ کو خوف نہیں آیا مجھے خوف اس وقت آتا جب میں نیچے دیکھتا میں نے سنا تھا کہ یہ سلائٹ جو ہے اس میں بہت سٹیکس ہیں بڑی ڈینجرز ہیں اس میں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میں نے دو تین دفعہ لوگوں سے انڈ سن لیا تھا زیادہ زیادہ کیا ہوتا ہے میں نے جب سلائٹ پہ جانے سے پہلے لوگوں سے یہ ایک بات پہنچ لی تھی میں نے کہا یارے گال دوستو بندہ پہنچتے جانا ہے ٹھیک تا رہا ہے کہ میں نے پہنچ جانا ہے تو یہ باتیں جب میں نے سنی تو پھر مجھے خوف نہیں آیا اور اس کا ایک تھیرپی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ زیادہ 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 کیا ہوگا تو میں نے ایمیجن کر لیا تھا کہ زیادہ زیادہ یہی ہوگا کہ میں پانی میں جتنے لوگ آگے جاتے ہیں میں اس سے زیادہ آگے چلا جاؤں گا تھوڑا اور اس سے زیادہ کیا ہوگا تو جب یہ سوچا تو پھر وہ خوف دور چلا گیا مجھ سے کیا کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر دیکھ سکتا تو یہ کام ضرور کرتا نہیں میرا خیال ہے کہ جو کام میرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایبیلیٹیز دی تھیں جو میں نے سوچا تھا وہ سارے کام میں نے کیے ہیں وہ میں کر رہا ہوں میں بچپن میں سوچتا تھا کہ میں بولوں گا لوگ سنیں گے کوئی ایسا وقت آئے گا اور آپ کے پاس تو صحیح والا مائک ہے تو میں تو کوئی بھی ڈنڈا سا رکھ کے سامنے اس پر بولنا شروع کر دیتا تھا میں نے بنا میں براڈکاسٹر بنا میں نے کیا لوگوں نے مجھے سنتے ہیں مربانی ہے ان کی الحمدللہ میں نے سوچا تھا میں پڑھاؤں گا میں نے پڑھانا شروع کر دیا میں نے سوچا تھا لوگ میں سامنے بیٹھے ہوں مجھ سے سوال پوچھیں تو وہ سارے کام جو میں سوچے تھے وہ سارے کام میں کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ اگر مجھے میں دیکھ بھی سکتا تو پھر بھی میں اللہ سے یہی چیزیں مانگتا یہی فیلڈز مانگتا یہ کہہ کے یاد رکھ لیں اس دیٹ کے بعد ہمیشہ اہم بات ہوتی کیا کبھی کسی نے آپ سے بلائن ہونے کی وجہ سے دھوکہ کیا رکھ شے والے نے کیا تھا ایک دفعہ لیکن میں نے جب مجھے پتا چلا کہ یہ دھوکہ کر رہا ہے پھر میں نے اسے ایک جملہ کہا تھا اس کے بعد اس نے پھر مافی مانگی یعنی دھوکہ وہ کرنے والا تھا وہ اسے بریج آف ڈیسیونگ می کر بھی دیا تھا تو میں نے اسے کہ میں نے کہا لے کے چلے پیسے تسی لے جاؤ پر ایک گل یاد رکھنا میری ریکویسٹ کہا تھا جی حکم کرو جی تو اسی دسوں کی میں نے کہا اپنے بچے نو نا کھوانا آپ کھالے چونکہ یہ حرام دکھمائی جی چلا گیا کہتا ہو چھپ کر کے چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا نہیں اللہ مااف کر اللہ تسی لے گلغرت کیتی ہے زیادتی کیتی ہے میں نے کہا تو کر کے چلا پھر اس نے وہ پیسے واپس کی میں نے اسی جملے کی وجہ سے کیا زوکر کیا تھا اس نے پیسے اس نے زیادہ لے لیے تھے اور پھر میرے گھر سے جب کوئی نکلا جب وہ رکھشا موڑنے لگا تو میں نے کسی کو دکھا اس نے کہا یہ تو پیسے زیادہ لے گیا جب وہ واپس پلٹ کیایا تو ہم نے اسے روک لیا اس وقت میں نے کہا تسی پیسے زیادہ لائے چلے ہو میں نے اندرسیا کہندہ جی بس پھر میں نے اسے وہ جملہ کہا تھا جو میں نے آپ کو سنایا تو نارمالی آپ کیسے ٹرائولنگ کرتے ہیں اور ٹرائولنگ کرتے ہوئے کوئی انٹرسٹنگ واقعہ جی انٹرسٹنگ واقعہ ہے میں ٹرائولنگ میں کنوینس کے سریعے کرتا ہوں جو بھی میر جائے اکیلا ٹرائول کرتا ہوں اور واقعہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ ابر کی میں نے سواری لی اور میں جب جا رہا تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس نے فیر کیا ہوگا اور میں بتا بھی دیتا ہوں بعض اوقات جب رائیڈ منگوانی ہو کہ جی میں ویجولی چیلنج ہے مجھے میں آپ میری ہیلپ کریں گے تو اس نے مجھے کہا آپ کو آپ بلائنڈ ہیں آپ کو نظر نہیں آتا میں نے کہا جی مجھے نظر نہیں آتا کہتا خوش ہوا اس کے لئے جب میں خوشی سی ہی ہسا کہتا یہ اچھا رہ گا سفر مجھے بھی نظر نہیں آتا میں تھوڑا پریشان ہوا جب یہ انڈر پاس ہم نے کراوس کیا دھرمپولے والا جی دھرمپولے والا انڈر پاس جب کراوس کیا تو کہتا ہے مجھے بھی نظر نہیں آتا ہمارا سفر اچھا گزرے گا میں نے کہا یہ تو پھر سفر ہی ہوگا انگلیش والا کہتا ہے نہیں نہیں آپ پریشان نہ ہوں میں سائیڈ بلائنڈ ہوں مجھے سائیڈ سے آتی ہوئی گاڑی نظر نہیں آتی اچھا پھر میں اپنا جتنا میں کر سکتا تھا میرا سائیڈ کی طرف دھیان بہت زیادہ ہو گیا اس طرف اب اس وقت تو اتفاق ایسا تھا کہ دونوں طرف نہر تھی آپ کی تو کوئی ایسا ایشو بھی نہیں تھا لیکن جب ہم آگے گئے جناہ ہسپیڈل سے آگے گئے جب کالج روڈ پہ ہم پہنچنے لگے تو وہ سائیڈ سے گاڑی آئی تو اس کے شیشے میں اس کی بائیک لگی جا کے تو مجھے کہتا ہے کوئی بات نہیں دونوں بھائی ساتھ ہی ہیں پریشان نہیں ہونا آپ نے تو یہ وہ واقعہ تھا جو بڑا انٹرسٹنگ تھا اور سارے سفر میں ان دنوں میں غالباً مجھے یاد ہے کہ الیکشن کا دور تھا اور بلاول بھٹو کا آخری جلسہ تھا اور مجھے لگ رہا تھا میرا بھی آخری دن نہیں آیا اس دن ان کا اکبر چوک جلسہ تھا تو اس بندر مجھے کافی گھمایا جب ہم آخر پہ پہنچے یونیورسٹی پہنچے تو مجھے کہنے لگا کہ آپ کے ساتھ سفر اچھا گزرا تو آپ نے زندگی سے مایوس نہیں ہونا میں نے کہا نہیں آپ نے میں مایوس نہیں ہوں گا وعدہ کرتا ہوں کہتا شکریہ میں نے کہا لیکن آپ نے ہندہ سے ڈرائیو بھی نہیں کرنا تو یہ واقعہ مجھ پیش آیا آپ کے سٹوئنٹس تو کبھی آپ سے دھوکہ نہیں کرتے کہ اٹینڈنس دھلوا کے نکل جاتے ہوں دیکھئے میں اپنی کلاس یقین سے شروع کرتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں شروع میں میں اپنی ساری کہانی انہیں سنا کے کہتا ہوں کہ مجھے آپ میں یقین ہے کہ آپ چیٹ نہیں کریں گے بہت سارے رشتے جب یقین کر کے شروع کیے جارہے ہیں تو وہ اچھے گزرتے ہیں وہ چیٹنگ کا کسی کو خیال بھی آئے تو وہ شرم شرم میں کہتا ہے نہیں انہیں میں نے یقین دھا کیا ہویا تو پہلے دل میں ان سے یقین کرواتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یقین کے ساتھ چلیں گے چیٹ نہیں کرتے کبھی نہیں ایسا ہوتا ویسے بھی آم ٹیچرز کے ساتھ بھی تو بچے بازوں کا چیٹ کر جاتے کیا خیال ہے آپ کا ہے نا میتومیٹکس کی کلاس تھی بی ایس میتومیٹکس سیکنڈ سمیسٹر پہلا دن میرے پاس کلاس آئی تو بچی کسی کے ساتھ ساتھ والی بچی کے ساتھ باتیں کر رہی تھے تو میں نے کہا بیٹا آپ بات نہیں کریں گے ان کے ساتھ تو اب وہ آسٹا ہی سے کہہ رہی ہو سر کو نظر آتا ہے سر کو نظر آتا ہے میں چھپاتا نہیں ہوں میں مان کے چلتا ہوں کہ مجھے ایک ویجوال چیلنج ہے اور میں ان سے سب پہلے دن یہ شیئر کرتا ہوں یہ ہے تو حیران بھی ہوتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں کہ سر اس کے باوجود بھی اپنا سفر کانٹینیو کر رہے ہیں چل رہے ہیں آپ کی زندگی میں کچھ ناکامیاں جن کی وجہ آپ اپنے بلائنڈ ہونے کو سمجھتے ہو میرا نکھیال کچھ ایسا ہے بعض اوقات ہوا ہے ایک آدم ناکامی ایسی ہو رہی ہے جو کافی لمبی ہو رہی ہے لیکن مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید یہ میرے ویجوال چیلنج ہونے کی وجہ سے ہے لیکن پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز مجھے تھینکلیسنس کی طرف لے کے جاتی ہے زندگی میں ناکامیاں نہیں ہوتی اگر میں انہیں دیکھوں تو وہ شاید میرے ہی اپنے غلط فیصلے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ناکامیاں کبھی بلائنڈ ہونے کی وجہ سے ناکامی نہیں ہوئی لیکن کچھ غلط فیصلے ہونے کی وجہ سے ناکامی ضرور ہوئی ہے ریڈیو پر آپ کا ایکسپیرینس کیسا چل رہا ہے ریڈیو پر بہت اچھا ایکسپیرینس ہے میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ملک میں اگرچہ ریڈیو کی جو ویلیو ہے اور اس گورنمنٹ میں تو زیادہ ہی ہے کہ اسے بلیٹل کیا گیا ہے ریڈیو پاکستان جیسے ادارے پر توجہ نہیں دی گئی باہر کے امالک میں ریڈیو ایک سٹیفکیٹ سمجھا جاتا ہے وہاں پر جو بات کی جاتی ہے وہ عوامی نویت کی بات بن جاتی ہے نیشنل لیول کا سٹیٹس اسے مل جاتا ہے مجھے ریڈیو کا ایکسپیرینس کیلی اچھا ہے لوگوں سے بات کر کے مزہ آتا ہے ان سے ان کی بات ان کی بولی میں ان جیسا بن کے بات کرنا جب ہوتا ہے تو وہ سیکھتا بھی ہے بندہ بہت زیادہ پاکستان میں بہت سارے موٹیویشنل سپیکر ہیں آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں تو آپ کے خیال میں آپ ان سے کیسے مختلف ہیں مشکل سوال ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے کانٹنٹ کو اپنے جو اس کی ڈیلیوری کو کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ کروں دو تین چیزیں ہیں نمبر وان میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں سے ان کی وکیبلری میں بات کروں لوگوں سے جو ان کی خاص وکیبلری ہوتی ہے جس کا سامنا انہیں صبح و شام ہوتا ہے مثلا ایک سٹوڈنٹ ہے تو سٹوڈنٹ سے بات کرنے کے لیے آپ اسے کوئی رشیہ کی کوئی بہت بڑی جو فار فیشٹ اگزامپلز ہیں وہ دونے کی بجائے آپ اسے ان چیزوں کا سہارا لیں بات کرنے میں کہ جو اس کی وکیبلری میں اس کے بولنے میں جو لفظ ہیں جو اس کے مشاہدے میں جو اس کی چیزیں ہیں اب میری یہ خواہش ہوتی ہے اور یہ طریقہ میں نے حدیث سے سیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے وہ اپنے دور کے لوگوں کو بکریوں کی مثال دیتے تھے کیونکہ بکریاں ان کے مشاہدے میں تھیں ریت کی مثال دیتے تھے کیونکہ وہ سہرائی لوگ تھے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ جو موٹیویشنل سپیکر ہو وہ عوام سے عوامی بولی میں جب بات کرے گا باتیں ان سے زیادہ کرتا ہوں جو میری بے وقوفیاں تھیں جو میری ہماکتیں تھیں اور ان ہماکتوں کا اینڈ کسی لرننگ پہ ہوا جیسے کوئی مووی ہوتی ہے اس کا جب اینڈ ہوتا ہے تو کچھ چیزوں ایکسپوز ہو جاتی ہیں اچھا یہ ہے تو ان جو میری کمزوریاں تھیں وہ کیسے ختم ہوئیں جو پٹ فالس تھے میں ان سے یہ ڈسکس کرتا ہوں میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ آپ میں یہ ہوں گے یا تھے میں آئی سے شروع کرتا ہوں کہ شائنس مجھ میں تھی میں کانفیڈنس کے لئے ٹرائی کر رہا تھا میں پڑھنا چاہتا تھا پھر یہ ہوا مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں پچھلے دنوں میں نے بچوں کو بتایا ایک جگہ تھا ایک لیکچر تھا اور بڑی بڑی مہاروش بچے آپ بھی دیکھتے ہوں گے بڑی بڑی ہماری کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں جو بڑی دیر کے بعد ٹھیک ہوتی ہیں میں بچوں کو بتایا سٹورنٹس بات کر رہے تھے کہ پرنسیشن کیسے ٹھیک کیا جائے کانفیڈنس سے کیسے بولا جائے میں ان سے کہتا تھا کہ بولنے کے لئے ضروری ہے کہ بولنا شروع کر دو بولنا بولنے سے سیکھا جاتا ہے میں نے اپنی میں ایک مثال بتائی میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں لیکن اپنے تک ہی رکھیے گا اس بات کو ٹھیک ہے نا وہ یہ تھی کہ میں بچپن میں یہ کہا کرتا تھا کہ میں آئی کمی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو میں یہ میں ہے ایم اے وائے ہے میں پانچویں جماعت تک یہ کہتا رہا اور مزے کی بات میں بتا ہوں کیا ہوا ٹیچرس بھی کہتے تھے یس کمین جب میں ان سے کہتا تھا میں آئی کمین میں سمجھا یہ میرے اللہ میں ہے کہ میں آ جاؤں اندر پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ میں ہے اور کیسے پتا چلا وہ ایسے پتا چلا کہ جب ایک ٹیچر نے مجھ سے سوال کی کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے جو آپ بول رہے ہیں بچوں کو جب یہ میں نے اپنی مثال دی تو پھر انہیں سمجھ میں آیا کہ لرننگ میں بے شرم ہونا چاہیے ہمیں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے پھر ہم اس سے ہم لرننگ کر سکتے ہیں ماروش یہ جو باتیں میں آپ سے کہا رہا ہوں میں اپنے چینل پہ بھی یوٹیوب چینل پہ بھی جو جابر حسین کے نام سے ہے وہ لوگوں سے اسی طرح کی باتیں کرتا ہوں کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی تھیرپی ہے وہ لوگوں سے بات سننا ہے ان کی اور ان سے بات کرنا ہے آج کی سب سے بڑی دوائی ہے جو اس وقت وہ بات ہے سنائے آپ بہت اچھے شاعر بھی ہیں ہمیں کچھ سنائیں میں شیر سنتا زیادہ ہوں کم کہتا ہوں کیونکہ میرا ایس اچھ یہ پروفیشن نہیں ہے بڑے اچھے لوگ لکھتے ہیں لیکن میں آپ کو اپنی ایک چیز سناتا ہوں کہ ربا میں پھر نہ ہی سمجھا تو پانو ہون چھا ہی سمجھا ربا میں پھر نہ ہی سمجھا تو پانو ہون چھا ہی سمجھا اور یہ آج کے دور کے حوالے سے شیر ہے پرائیم نیسٹر صاحب کے لیے کہ بال دوائیاں باجو مر دے تیرا چٹا کہا ہی سمجھا اکلا پہ دی نیندر قد تک اپنے سر نو با ہی سمجھا بہت خوب ربا میں پھر نہ ہی سمجھا تو پانو ہون چھا ہی سمجھا آپ ہمیں کچھ گناہ کے بھی سنائیں میں ایک رائے محمد ناصر کی ایک بولی ہے وہ آپ کو ایک تلنگ راگ ہے اس میں آپ کو میں سناتا ہوں کہ کچھ لبڑے نے خواب گوا چھے کچھ لبڑے نے خواب گوا چھے نی راتے چھٹ چان چھائی دائے نی راتے چھٹ چان چھائی دائے واہ تینکیو ایر مچ آپ سے مل کے بہت اچھا لگا مجھے بھی آپ سے مل کے بہت اچھا لگا آپ کے انٹریوز میں دیکھتا ہوں آپ کے سوال بڑے ہی کرسپی ہوتے ہیں اور انیوزول سوال ہوتے ہیں آپ کی بل اموم ہم ہمارے انکرز شروع کرتے ہیں وہ بھی اچھا کرتے ہیں بچپن سے شروع کرتے ہیں پھر جوانی پہ آتے ہیں پھر پندرہ منٹ پورے ہو جاتے ہیں آپ کا اعتماد اور آپ کے کرسپی یہی آپ کی آگے پہچان بنے گی پروفائل انٹریوز کرنے والوں میں تینکیو سو مچ تینکیو ویری مچ